بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میری آواز آپ کو آرہی ہوگی اگر میری آواز آری تو مجھے بتا دی جائے گا ڈی ہم ایک دو منٹ کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی آ چاہیں مجھے بتا دی جائے گا 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 جی ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا اور بیسکلی جو آج چیز ہم دیکھنے والے ہیں وہ تقریباً سیمیلر ہے جو ہم نے پہلے دیکھی لیکن کچھ ڈیٹیل کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا ڈیفرنٹ قسم کے جو سپورٹ ویکٹر مشین کے جو چیزیں ہیں اگر آپ کو آواز بلکل ٹھیک آ رہی تو پلیز مجھے بتاتی جائے گا اگر آپ لوگ ٹھیک سے سن پا رہے ہیں اوکے تو ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ اگین ایس وی ایم سے ریلیٹیڈ ہے یعنی کہ سپورٹ ویکٹر مشین جنہیں ہم ایس وی ایمز بول دیں اور اس کی کچھ خاصیت ہم دیکھنے والے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی آپ ہوپفولی اپنے کل بلہ جو میں نے آپ کو ایک لنک بھیجا تھا وہ آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگے کچھ چیزوں کی کچھ چیزوں کی نہیں بھی آئی ہوگے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک الگوریتم دو دن کے اندر تھوڑی نہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ چیزیں کلیر ہیں اس میں سے that's enough for now اور آپ کو پائیتھون میں اگر اسے use کرنے کا طریقہ کہہ that's also great لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو کچھ چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا اور ہم پھر انہیں دیکھیں گے کہ کون کون سے جو ہمارے پاس svm ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے use کرنا ہے اور کون کون سی techniques جو ہیں implement کر سکتے ہیں جب ہم svm کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ sport vector machine جو ہے یہ ایک الگوریتم ایسا ہے جس کے اندر کافی کچھ use کیا جا سکتا ہے آج آپ کو اس کی کچھ types میں بتانے والا ہوں اور types جو ہیں وہ بڑی detail میں ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ہم کس کس type کے بارے میں بات کریں sport vector machine کا concept میں نے آپ کل کو بتایا کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے ہم ڈیٹا کو plot کرتے ہیں plot کرنے کے بعد جو last میں positive اور negative data side یا دو classes کے جو یہاں پہ vectors آ جاتے ہیں ان کے دو hyper planes بنتے ہیں negative and positive اور یہ sport کرتے ہیں ایک center والے plane کو جو plane ہمیں separation line دیتا ہے between two classes between two or more classes بھی ہو سکتا ہے ایک class کا بھی ہو سکتا ہے دو کا بھی دو سے زیادہ کا بھی کل جب ہم نے دیکھا تھا تو آپ کو بتایا کہ binary classification بھی multinomial بھی multi ordinal بھی ہو سکتے ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تھا ٹھیک ہے so SVM کے اندر جو main SVM کی types ہیں ان کو دیکھنے والے پہلی یہ linear SVM جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا linear SVM کیا ہوتی ہے linear SVM کے اندر آپ کے پاس ایک straight line جو ہے وہ basically آپ کے plane کو بناتی ہے اندر جو kernel ہے وہ linear kernel use ہوتا ہے kernel جو ہے اس کے اندر linear use ہوتا ہے kernel کیا ہوتا ہے basically یہ ایک equation ہوتی ہے جو اس line کو بنانے میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو پورا model ہے اس کے اندر sport vectors ہیں دو hyper planes ہیں دونوں کی equation ہیں لیکن جو kernel ہے basically وہ اس line کی type ہے shape مطلب کس طریقے سے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ linear ہے تو ہمارے پاس linear kernel function ہے اگر یہ for example یہ کچھ اس طریقے سے بن گیا ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کچھ اس طریقے سے بن گیا ہے یا یہ ایسے گلائی میں واپس آ کے پھر دوبارہ سے ایسے بن گیا ہے تو اس کی different shapes جو ہے وہ change ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اب one degree, two degree, three degree اگر آپ کو polynomial کا concept پتا ہے تو آپ کو یہ باتیں سمجھا رہی ہوں گے کہ polynomials کے اندر degrees ہوتی ہیں اور ان degrees کو ہم دیکھتے ہوئے shape draw کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں polynomial کی degrees polynomial degrees اگر آپ اس کو گوگل میں لکھیں show you directly بجائے اس کے کہ میں خود بناوں yes, here it is sorry just give me one second copy image اور میں یہاں پہ آپ کو اسے paste کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والی تو اگر ہمارے پاس کچھ shapes ہوتی ہیں different قسم کی اگر آپ کو پتا ہے ان shapes کی base پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے functions ہوتے ہیں ٹھیک ہے constant function یعنی کہ یہ والا linear function آ جاتا ہے جو یا تو اوپر کو جا رہا ہوتا ہے degree one کا یا نیچے کو آ رہا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے quadratic function something like this پھر ہمارے پاس cubic function ہوتا ہے quadratic function degree four کا ہوتا ہے پھر quinting function ہوتا ہے ان کو ہم separately polynomial degree one polynomial degree two three four five بھی بول سکتے ہیں ان کو quadratic کی بجائے ہم polynomial کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں اور یہ degree کا مطلب کیا ہے کہ کتنے اس کے اندر ہم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی ہمارے پاس lines بن رہی ہیں ان کو ایک اٹھا اگر ہم دیکھیں تو ہم اس طریقے سے اس کو design کر سکتے ہیں by the way اگر آپ polynomial کی degrees کو further read کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک graph میں ابھی آپ کو send کر دیتا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو further یہ clear ہو جائے گا کہ polynomial کی degrees کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے میں ان کو term chart بھی بولتے ہیں polynomial degree term chart let me see if I can find one تو میں آپ کو اسے send کر دوں گا yes copy میں ساتھ ساتھ آپ کے اس ویڈے سے send کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو یہ نہ ہوگے فلان چیز ہمارے پاس نہیں پہنچے تو یہ shapes جو ہے نا یہ ہمارے پاس change ہوتی جاتی ہے میں نے telegram کے group میں آپ کو بھی بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس linear ہے یہ وڑا کرنل تو linear کرنل کی جو equation ہے وہ بھی linear ہی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا factor نہیں ہوگا جو اس کے اندر ایک خم لے کے آنا والا ہو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب بھی کرنل کے اندر کوئی بھی equation change کریں گے یعنی کہ کرنل change کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس equation change ہو جائے گی جس سے اس کی shape change ہو جائے گی ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو types بتا دیتا ہوں پھر ان کے equation کی طرف جاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ polynomial SVM ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس تیسرا ہے kernel function that is RBF RBF کیا ہوتا ہے اب اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں گے یہ کس طریقے سے بنتا ہے اس کو basically اچھا چلے میں RBF کہہ رہا ہوں اس کو radial basis function بولتے ہیں radial basis function RBF kernel کے نام سے ٹھیک ہے یہ میں نے SVM لکھ دیا this is kernel kernel اور آپ کے ایک مزے کی بات بتاؤں ایک آپ کا بہت ہی جاننے والا kernel ایک اور ہے اس کا نام ہے sigmoid kernel you can also use that kernel inside SVM اور آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ sigmoid function اگر ہم یہاں پہ use کرنے ہیں تو یہ kernel کیسے بن گیا ٹھیک ہے sigmoid deep learning میں use ہوتا ہے that is an activation function لیکن لیکن اس کے پیچھے جو probability calculate ہو رہی تھی logistic regression میں that was different ٹھیک ہے تو اس ویڈا سے logistic regression کو اس کے ساتھ confuse نہیں کرنا so the fourth type also you can consider as sigmoid kernel لیکن یہ زیادہ use نہیں ہوتا sigmoid kernel ٹھیک ہے just to be sure کہ یہ اس کے اندر بھی آسکتا ہے اگر یہاں پہ sigmoid kernel آتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہو نا کہ یہاں پہ کیا تو اس طرح سکتے ہم اور اس طرح سے rbf kernel ہوتا ہے اچھا rbf کو اچھا آپ نے ایک چیز note کی ہے mostly جب بھی ہم کوئی بات کر رہے ہی یہ لفظ ہر جگہ پہ گھوز جاتا ہے gaussian normal distribution کو gaussian distribution بول دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا فلان چیز کو gaussian بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے فلان چیز کو gaussian بھی بول دیتے یہ نام بڑی بار بار آتا اور radial basis function کو gaussian svm بھی بول سکتے ہیں جہاں پہ radial basis function use اس کو gaussian svm بھی بول سکتے ہیں یا جب rbf kernel use ہوگا تو اس sport vector machine کی type کو gaussian svm بھی بول سکتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی kernel use کرتے ہیں فر ایک ایک پلی نومیل kernel use کیا تو اس کو بہت کم use ہوتا جلدی سے ہم add کر سکتے ہیں for example sigmoid can also be used in sport vector machine تو میں اس detail میں نہیں جا رہا میں simply آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ sigmoid بھی اس کے اندر تین وں کو دیکھتے ہیں اور تین وں یاد ہو جائے یہ linear kernel کو use کرے گی مطلب linear sbm میں کیا ہوگا basically میں آپ یہ بتا رہا ہوں linear kernel کو use کر کے یہ کیا کرے گی ہمیں boundary line دے گی boundary line یا hyper plane جو دو چیزوں کو divide کر رہے میں آپ کو تینوں میں فرق اسے لکھ دکھانے اور یہ computationally efficient ہے بڑا تیز طرح ریزن کیا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے گاڑی motorway پہ ڈالی ہے جہاں پہ موڑ آجا آپ کو سست ہو کے وہاں سے cut کرنا پڑتا ہے اگر وائز گاڑی الٹ جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ boundary line آپ نے بنانی ہے لینئر SVM کے اندر تو آپ کا efficient algorithm ہے کیونکہ there is no more ٹھیک ہے for example اگر آپ ایک truck کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے سے سمان سے بھرا ہوئے just imagine کہ آپ straight road پہ جا رہے ہیں آپ speed maintain کر سکتے ہیں constant رکھ سکتے ہیں computationally efficient ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کہیں پہ ایسے mode آگیا نا ایک بھی آگیا تو track جو ہے اس کے خدشات ہیں اور وہ سمان سارا وہاں سے گر سکتے ہیں اگر وہ سمان گر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو features اس کے اندر تھے وہ سارے کے سارے گئے ان کا کوئی relationship وہ mix up ہو کے چل رہا ہو گا keep in mind یہ صرف آپ کو میں ایک knowledge basis دیا کیونکہ یہ pros and cons کے اندر چیز میں نے دوبارہ سے repeat کروانی ہے اب آگے بات کرتے ہیں یہ efficient تو ہے اس kernel function کی equation کی بنتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو understand کریں گے کہ اور اس کو ہم is equal to کر سکتے ہیں x کی power t اور multiplied by y میں اس وجہ سے ایسے لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو computer کے اندر بھی اس طریقے سے اپنے لکھنا آتا ہے میرے کہنے پہ رہی گئے کہ اس بندے نے you can use multiplication لیکن یہ پھر x لگنے لگ دیکھیں گے کہ equation کے اندر کیا کیا پہلے آپ کو تینوں کے فرق میں دکھانے لگ ہوں لینیر یہاں پہ ایسے سماعبت ہوا اب ہم آگے چلتے ہیں polynomial پہ polynomial svn اس میں اور اوپر والے میں کیا فرق ہے بھی آپ کو جو میں نے ڈائیگرام بھیج ہے اس کو kernel کو اور جب polynomial kernel آئے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کی ایک specific degree بھی آئے degree 2 کا ہے 3 4 5 وہ mode یاد رکھئے گا دماغ میں mode وہ یاد رکھئے گا جو میں نے آپ کو بتائے خم جنہیں میں بولتا ہوں تو degrees یہاں پہ آئیں گی جب بھی polynomial function آئے گا یا کوئی چیز آئے گی polynomial کے اس degrees آئیں گے اچھا degrees اگر آپ circuit learn میں نہیں لکھ رہے that means something default is there صحیح ہے وہ ایک ہو سکتی ہے دو ہو سکتی تین جتنی linear pattern find out کرنے کے لیے help کرتا ہے linear function جو ہوتا ہے تو جو polynomial ہے اس کا مقصد کیا ہے میں نے آپ کو start میں polynomial کا جب بتایا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تو polynomial کیا ہوتا ہے polynomial non linear کو find out کرنے simply اگر non linear patterns ہیں آپ کے پاس کسی بھی classification nonlinear data کو polynomial function یا polynomial SVM کے تھو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے non linear data وہ data ہوتا ہے جس کے اندر dimension سے آتا ہیں میں آپ سیمپل سی example دیتا ہوں غور کیجئے weight versus height میں سیمپل سی example دے رہا ہوں ان دونوں کی base پہ آپ دو بندوں کو علیدہ نہیں کر سکتے sorry to say موٹے اور پتلوں کو easily ایک straight line لگا کے کر سکتے ہیں جن کا weight کم ہے وہ پتلے جن کا weight زیادہ ہے وہ healthy ہو جائیں گے ٹھیک ہے height اور bmi index وغیرہ جو اس سے calculate کر کے مطلب اگر میں یہاں پہ لکھوں تو جتنی کھچڑی پکتی جانی ہے اس کے اندر سے اتنا چیزوں کو نکال نا مشکل ہو جانا ایک مثال دیتا ہوں chicken plow آپ کے پاس آپ پکاتے ہیں easily وہ جو leg piece ہوتا ہے وہ بانٹ رہا ہے وہ separate نہیں کر لیتا اٹھا کے یہ میرا ہو گیا فورا سے ٹھیک ہے اس بندے کو بولیں چاولوں میں چنے مجھ ہو جائے کام یہ پیٹرن کیسے بنتے ہے میں آپ اس ورہا سے بتا رہا ہوں کہ آپ چکن کی بھوٹیاں چاولوں میں سے نکال سکتے ہیں مطلب ایفیشنٹلی نکال سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس ڈیمینشن زیادہ ہو چنے بہت زیادہ ہو گئے بیچ میں چاولوں کے جتنے چاول ہیں تقریبا اتنے چنے تو چنوں کو سیپریٹ کرنے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک چنہ اٹھایا ایک اٹھایا 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 ایسے کرتے کرتے یہ نون لینیر ٹرنڈی بن جائے گا ایسے تو نہیں ہوگا کہ چنے چاول نہیں نہ ہو سکتے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ روز یعنی کہ آپ کے چاول ورس چنے یعنی کہ آپ کے کولمز وہ تقریبا برابر ہیں یا ہائی ڈیمینشن میں ہے کولم آپ کے تو ان کو سیپریٹ کرنا مشکل ہے اس وجہ سے یہ نون لینیر ڈیٹا تقریبا بن جاتا ہے اور اس نون لینیر ڈیٹا کو ہم پولینومیل svm کے through classify کر سکتے ہیں اور یہ مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹیشنل یہ زیادہ expensive ہے کمپیوٹیشنل expensive ٹھیک ہو گیا اب یہ چکن جاول والی example اگر آپ کو یاد رہے کہ ٹھیک ہے نہ رہتا پا کے کھا لے ہو پھر جو تو پوکھ لگ گئے ٹھیک ہے اب اگلی بات کرتے ہیں ڈگریز کیا ہوتی ہیں یہ وہ ہی mode ہے جو میں نے آپ کو بتائیں صحیح ہے تو ان کو درہ دیکھ دیکھ پولینومیل ڈگری ون بولتے ہیں یا اس کو لینئر فنکشن بولتے ہیں جب ایک لائن ہو جب ہمارے پاس ایک لائن ایسے ہے اور ایک لائن ایسے ہے یہ ڈگری ٹو کا پولینومیل ہو گیا جب اب اس کو ایسے جوڑ دیں گے ٹھیک ہے ڈگری ٹو مطلب اس کی ڈگری پولینومیل فنکشن کے اندر ڈگری ایک لائن ایسے ہوگی دوسری لائن ایسے ہوگی تیسری لائن ایسے چوتھی لائن ایسے پولینومیل ڈگری فور کو میں ڈگلی بولتا ہوں میں اپنے یاد رکھنے کے طریقے رکھے ہوں یہاں سے صرف گلائی کرنی ہے تو اس طریقے سے چیزیں چلتی بائی آپ اس کو پڑھیں گے تو easily سمجھ آ جائے گا کسی ہندی teacher یا اردو teacher کو دیکھئے گا ان چیزوں کو سمجھ نے کے لیے وہ اچھا سمجھ دیتے بجائے اس کے کہ آپ گوروں کے پیچھے جائیں انہوں اپنا نہیں پتا ہوں دا کہ سٹارٹ کر لیا تو that's why it's better if you learn from somebody جو آپ کی زبان بولتا ہو ٹھیک ہے اچھا جی polynomial degrees آپ کو سمجھ آگئی یہاں پہ اور ان کی جو equation ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے یہاں پہ equation یہ والی لکھی تھی ٹھیک ہے اب جو اگلی چیز کی equation ہے اس کے بہت important تھا جس کا نام تھا gamma اب میں زیادہ mathematics میں نہیں جانے والا میں صرف آپ کو کہتے نا کہ ایک خلقہ سا touch دینے والا ہوں کہ کیسے بنتا ہے x comma y اور پھر حیج equal to اس کے اندر یہ gamma آگیا plus x کی power t multiplied by y plus r کی power d اچھا دی اب یہ equation کو آپ چھوڑیں یاد رکھنے کی ضرور نہیں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ gamma introduce ہو گیا and gamma brings a lot of other things یہاں پہ x کی power t multiplied by y تھا یہاں پہ یہ تو پرانی equation سے آگیا یہ بھی پرانی equation ہوگی ہے کیا فرق پڑا ان سے ٹھیک ہے اب gamma جو ہے نا یہ scaling factor ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس r ہے جسے ہم coefficient بھی کہتے ہیں اور d کی a کوئی بتا سکتا ہے مجھے بہت آسان ہے ابھی میں بار بار اس کے بارے میں ذکر کر کر ہوں degree of polynomial سمجھ آگی بات کی مطلب یہ تو چلو آپ کو سمجھ آگی کہ d is equal to degree of polynomial gamma ہمارے پاس کیا ہو گیا میں نے آپ کو بتا scaling factor اس سے بولتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس r جو ہے وہ بائس term ہے مطلب ہمارے ہوتا ہے بندہ کو چیز purchase کر لے تو بات جو غلط نکلے آئے تو بندہ یہ آگے سے کہتا ہے پردہ ڈالنے کے لئے یار بندے میں بھی ایک انسان ہو نا میرے سے بھی غلطی ہو جاتی تو سٹیڈسٹیشن اور مشین لرننگ انجینئر شروع سے یہ کہتے ہیں میں بھی تو انسان ہو نا ہم سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہمارا موڈل کون سا خدا کا اللہ معافید بنایا ہو ہے تو وہی چیز ہم یہاں پہ ہمیشہ لکھتے ہیں جس کو بائس term بولتے ہیں بائس نیس کہتے ہیں بائس نیس مطلب غلطی کے چانس او یار میں بائس نہیں ہوں لیکن وہ آج آ کے وہ جو مٹھائی بانٹ رہے نا وہ اپنے لوگوں کو دی جا رہے ہے جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس کو ہائیلائٹ کرنا سٹارٹ کر دیں جو سٹارٹ سٹارٹ میں ہمارے چینل پہ ہوتا آتا تھا مطلب دو تین بندے جو اچھا پرفارم کرتے تھے میں اٹھا کے انہیں آگے لے آتا تھا بعد میں میری ٹانگ کھینج رہے ہوتے تھے نیچے سے وہاں سے ایک سبغ ملا کہ کبھی بھی بائس نہیں کرنی اپنی لائف میں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بائس ٹرم جو ہے یہاں پہ بیس آتے ہیں پہلے میں آپ کو ریڈیل بیس فنکشن بتا دوں کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس گیمہ آتا ہے اور یہ لینئر فنکشن میں کیوں نہیں تھا وجہ کیا ہے ٹھیک ہے مجھین لرننگ آپ کو الگوریثم یہ آگیا ہے اس میں الگوریثم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گیمہ کا concept ہم نے دیکھنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں میں بھی آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں جناب جو ہمارے پاس تیسرا ہے ریڈیل بیس فنکشن اور اس کو سویم بولتے ہیں اور اس کو گوشیون سویم بھی بول سکتے ہیں اچھا آپ کے مائنڈ میں کون سی دو چیزیں آتی ہیں جب آپ گوشیون کو دیکھتے ہیں یا ریڈیل کو دیکھتے ہیں کچھ دو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کل میں نے آپ کو ایک ایک اگزیمپل دکھائی تھی اس کے اندر بھی یہ چیز تھی نورمل distribution آتی آپ کے مائنڈ میں right کہ کوئی چیز کوئی چیز ایسے گلائی میں right تو اگر ہم کل والی example کو میں یہاں پہ آپ کے پاس لے کے آؤں آپ کو سمجھ آ رہے گی ابھی کے ریڈیل کیا ہے اس میں اگر آپ اس پہ غور کریں ہر software میں machine learning ہو یہ power point میں چلایا اس کا designer tab ہے یہ machine learning کے through آپ کو بتا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے design کریں یہ زیادہ best ہے تو یہ ہے جی rbf kernel ہم نے use کیا اس کے اندر اور آپ چیک کریں کہ یہ تھا ہمارا linear svm یہ بھی linear ہے لیکن یہ تھوڑا سا فرق میں اس میں linear kernel ہے linear kernel کے بغیر ہے اور یہاں پہ یہ radial آگیا ہمارے پاس آپ غور کریں ایسے گلائی کے اندر چیزیں جا رہی ہیں سمجھا گی پولینومیال میں کیا تھا یہ دیکھیں جتنی degree کی پولینومیال آپ بنائیں گے ویسی shape بنتی جائے گی تو یہاں پہ یہ shape بنی ہے اور ان کی گلائی ایسی ہو کہ وہ پورا ایک radius بنا رہا ہو پورا ایک کسی چیز کا اب میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ radial ہم نے دیکھا یہ چیز جو ہے ایک دائرہ اگر start ہوتا ہے تو ویسی shape میں جا کے بند بھی ہو رہے اگر آپ غور کریں وہ کیا ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم کیسے use کرتے ہیں میں اس چیز کو یہ ہی پہ رہنے دیتا ہوں اور بی ایف کو بتانا تھا میں نے آپ کو یہاں پہ اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے تھوڑا سا سائیڈ پہ کھوڑے لائن لگا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ دوں کہ کون سی چیز ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں اچھا جی اس کے اندر جو کرنل use ہوتا ہے نا اس کو Gaussian radial basis function بولتے ہیں Gaussian radial basis function کرنل بولتے ہیں مطلب Gaussian کا لفظ original میں ہے تو سائیکٹ لین کے اندر اس کو ربی ایف اور باقی مشین لرننگ کے الگوریت میں سے ربی ایف کھا جاتے ہیں اور یہ کیوں زیادہ use ہوتا ہے وجہ کیا دو کنسپٹ میں نے آپ کو سٹارٹ میں دیئے تھے پہلا کونسپٹ یہ ہے کہ ڈیٹا کبھی بھی ریل لائف میں لینیر ٹرینڈ دے بہت ہی ریئر ہے ٹھیک ہے لینیر ٹرینڈ بہت ریئر ہے تو کون سا ٹرینڈ زیادہ ہے پھر نون لینیر اس کا مطلب ہے کہ یہ نون لینیر ڈیٹا کے لیے بہت زبردست ہے ایسے ہی ہے لیکن ریڈیل کا کوئی اور بھی فائدہ ہونا چاہیے نون لینیر کے لیے تو پولینومیل بھی ہے تو ریڈیل کا کیا فائدہ ہو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویلہ ڈیٹا جو ہے یہ انفینیٹ دیمینشنل سپیس کو بھی دراؤ کر مطلب جتنا مرضی بڑی ڈیمینشن میں آپ ڈیٹا لے آؤ اگر آپ پولینومیل کی ڈیگری تھری دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلی شیپ بنے گی بس وہ ایک مثال میں دیتا ہوتا ہوں کہ بس میں اکثر اوقات لوگ چڑھتے ہیں نیو خان میں وہ بھلو بنے گا شیر بنے گا چیتا بنے گا ہاتھ بنے گا بلی بنے گی وہ کیا کرتے ہیں ان کو پہلے سے پتا ہے کہ اس میں ہوا برنے سے یہ چیز بنے گی تو آپ نے یہ ہی کام کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لے جی تین ڈیگری پہ یہ شیپ بنے گی اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں بات کو مطلب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میرا ڈیٹا ایسے ڈیوائی ڈیٹا اور یہ ویلی شیپ میٹر کرتی ہے اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ نون لینئر ڈیٹا میں ربی ایف کو یوز کر لیں تو اس کے اندر کیا ہوگا ڈیٹا جس مرضی پوائنٹ پہ پڑھا ہو آپ کا ڈیٹا کچھ اس طریقے سے پڑھا ہو ہے مکس ہوا پڑ ہے سارا ڈیٹا تو ریڈیل ری ایف کیا کرے گا بیچ میں ٹھیک ہے پوائنٹ کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اور انفینیٹ ڈیمینشن کے اندر کر آر بی آف کیا کرے گا دھوئے نکال لے گا پی سیز کے لیکن ایکوریسی زیادہ ہوگی اس میں سو کیپ ان مائنڈ کہ یہاں پہ جو انفینیٹ ڈیمینشن ڈیٹا ہے وہ آپ ڈراؤ تو کر سکتے بات this is really computationally expensive even more than polynomial ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر آپ ایک اور چیز دے سکتے ہیں highly complex boundaries آپ draw کر سکتے ہیں highly complex یہ جو بھی میں نے آپ کو کر دکھا ہے تو یہ تینوں میں main فرق آپ کو سمجھ آگے کیسے چلتی ہے اب اس کی equation پہ تھوڑا س غور کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آگے گی یہ کیسے کام کیسے کرتی ہیں میں یہ پہ اس کی equation جو ہے نا آپ کو بھی لکھ دکھاتا ہوں and then ہم compare کرتے باقی equations کے ساتھ k into x y is equal to exp اس کا بتا نا کیا exp negative gamma multiplied mod خیر یہاں بھی gamma ہے ساتھ میں اس کا exp آگیا exp کیا ہوتا ہے بھائی یہ پتہ بھی چلے بھائی ہم کہاں بیٹھے ہم کیا کر رہے exp exponent کو بھولتے ہیں exponential کو بھولتے ہیں اب دو منٹ لیں اور gamma جو ہے ہمارا scaling factor اس کی دیکھیں کہ how gamma plays role in svm gamma کیا ہے svm کے اندر just ایک second مطلب ایک ڈھیٹ منٹ دو منٹ لیں آپ اس کو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں gamma کیا role play کرتے ہیں یہ آپ کا محلے کا gamma نہیں یہ gamma ہے ورنہ اس سے پوچھیں کہ آپ بھائی کیا کرتے ہو ساڑھے مللے چیک gamma ہو اور بہت کمال کے ہم اس کا ایس وی ایم کے اندر جو ایمپیکٹ ہے وہ ڈیسیجن باؤنڈری پہ ہوگا کیپ ان مائنڈ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا گیمہ کیوں ہے کس ویڈا سے صرف آپ نے الفاظ میں بیان کرنے یا جو میں بار بار گاڑی سیدھی جا رہی ہے گاڑی یہاں سے مڑگی الٹ گئی یہی کنسپٹ کو آپ گیمہ میں لکھیں گے اور اگر آپ کو گیمہ سمجھ آجاتا ہے نا آپ کو ایس وی ایم کی سمجھ آجائے اور یہ گیمہ ہمارا ایک ہائپر پیرامیٹر ہے ایس وی ایم کا یہ گیمہ کو ایک دفعہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لی جائے گا یقین میں نے زندگی میں کبھی نہیں آپ کو بھولنے والا اگر آپ سچ میں انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو میں لوری دیتا ہوا اچھا لگ رہا ہوں تو that's again a nice thing لیکن hopefully اگر آپ اس چیز کو سمجھ کے کر رہے ہیں نا تو آپ ایس وی ایم کو کبھی بھولیں گے نہیں کیونکہ میں نے جس طریقے سے آپ کو ایکزیمپل دے دی ہے نا اسی سڑکتے بھی جا رہے ہونا ہے نا صدی روڑ تو موڑ آگیا جب کوئی ڈیٹا سائنس پڑھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا وہ وہ بھی چیز ساتھ لے دیتا ہے لو جی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ٹینشنل لینے کا ٹینشنل لینے کا بیڑو وہ کیا کہتا ہے بیڑو کہتا ہے ساتھ میں میں یہاں پہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ گیمہ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹینشنل لینے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو مٹے دیتا ہوں مٹینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا سکھو گو گیمہ کیا ہوتا ہے گیما ایک سکیلنگ ویکٹر ہے keep in mind سکیلنگ فیکٹر not vector sorry for that سکیلنگ فیکٹر ہے اور یہ کیا کرتا ہے گیما آپ کی decision boundary کو بنانے میں مدد دیتا ہے کہ اس کی shape کیسی ہونی ہے کہاں پہ کونسا mode آنا ہے کیوں آنا ہے کس وجہ سے آنا ہے گیما اس چیز کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے یا influence کرتا ہے اب اگر میں تو اس کا مطلب کیا ہوا کیا linear svm کے اندر گیما کا رول ہے کوئی ہاں جی interview question linear svm کے اندر گیما کیا ہوتا ہے linear svm کے اندر یہ linear svm میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ گیما کی value کتنی ہوتی ہے ہے ہی نہیں linear میں ہونا نہیں ہے نا گیما اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اگر ہمارے پاس گیما پڑا ہے اور یہ صرف اور صرف polynomial میں ہے یا rbf کے اندر ہے تو کیوں نہ ہم ان کی شکلوں سے اندازہ لگائیں کہ rbf میں کیا ہوتا ہے اور polynomial میں کیا ہوتا ہے ان دونوں میں lineیں سیدھی نہیں رہتی ایک اس میں اور اس میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جب گیما آیا تو line مڑ گئی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ line کی shape جب change ہوگی گیما کا اثر اس پہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے گیما جو ہے وہ impact کرتا ہے آپ کی decision boundary کو بنانے کے لیے اور یہ گیما ایک scaling factor ہے جو آپ کے جتنے input predictors ہیں predictors میں بات کروں predictors جنہیں ہم نے features بولا تھا اس کی base space کی value بن دی اب میں آپ کو اس کی simple example دیتا ہوں اگر آپ کے پاس یہاں پہ گیما کی value بہت small ہے مطلب چھوٹی سی گیما کی value small value تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کی decision boundary جو ہے وہ زیادہ flexible ہوگی ٹھیک ہے small value flexible decision boundary ٹھیک ہے اگر آپ کی گیما کی value large آپ hyper parameter میں tune کر کے رکھتے ہیں تو آپ کے پاس rigid ہوگی decision boundary اب flexible اور rigid میں کیا فرق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایک hyper parameter ہے جسے آپ خود سے tune کرنے والے ہیں based on your data ٹھیک ہے یہ hyper parameter ہے اس کی value آپ نے دینی ہے machine learning کو کہ یار گیما کی value یہ رکھنی ہے اس کا مطلب آپ کتنی سختی کے ساتھ کتنے model کو کتنا سخت لونڈا بنانا چاہتے ہیں simply ٹھیک ہے کہ یار تونے نہیں ہلنا جو مرضی ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے زیادہ value دے دینا تو اس کو کہنا لے بھی تمہاری بات کی قدر ہوگی یہاں پہ تونے ہلنا نہیں ہے rigid رہنا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا large value will make rigid boundary line جس کا impact کیا ہوگا rigid boundary کا کیا impact ہوتا ہے اس کو موڑنا تو روڑنا مشکل نہیں ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو اور ایک flexible چیز کو موڑنا تو روڑنا آسان نہیں ہوتا سمجھ آرہی ہیں gamma کو آپ rigidness کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جتنی value زیادہ gamma اتنا rigid ہے یقین مانے اگر آپ physical class میں ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی example بڑے اچھے طریقے سے بتاتا اب یہ آپ کے پاس ایک snookker کی stick ہے for example یا آپ کے پاس ایک dinda دinda پیر کل والی بات میں لے لیتا ہوں یہ ایک آپ کے پاس dinda stick ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کے پاس ایک rope ہے جسے ہم رسی بولتے ہیں کس کی gamma کی value زیادہ ہے اور کس کی کم بتا سکتے ہیں اب c کی gamma کی value کم ہے اور stick کی زیادہ ہے اب مجھے ایک بات بتائیں ان دونوں میں سے shape کس کی simple ہوگی understandable stick کی right اگر stick کو زیادہ موڑا نہیں جا سکتا کیونکہ rigid ہے تو کیا وہ high dimension data کو separate کرنے کے لئے helpful ثابت ہو سکتی ہے نہیں that is my point اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا dimension high ہے نا آپ نے gamma کی values low رکھنی ہے شکر اللہ کہ میں سمجھا پایا ہوں اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو ask me otherwise زندگی میں کبھی بھولنے نہیں والا ہی آپ کو جتنی آپ کی flexible ہے رسی اتنا آپ اس کو more to road کے نا classes کو separate کر سکتے ہیں سیم gamma کی value کا اثر ہو تیسی لیے یہ scaling factor آگی سمجھ نا اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھ پوچ سکتے ہیں large value ہے تو وہ اتنی سخت ہے اس کو موڑا نہیں جا سکتا اگر موڑا نہیں جا سکتا تو ہم کبھی بھی classes کو separate نہیں کر سکتے مطلب اس کی line کوئی ایسی رہے گی تقریبا یا سیدھی رہے گی اگر ہم نے چیز کو موڑنا ہے تو ایسے ایسے موڑیں گے نا اسے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور point آتا ہے اللہ کرے میں یہ بھی سمجھا پاؤ ہوں وہ point کیا ہے اتنی بھی low value fitting اگر یہ ایسے سیپریٹ کرے گا نا تو unknown value کو یہ سمجھ نہیں پائے گا کیونکہ اس کے پاس trend نہیں ہے یہ میں low gamma کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس high game ہے scaling factor اور آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ سارے points ہیں آپ گی رہے ہیں یہ ہے under fitting کیونکہ unknown آئے گا تو trend ہی نہیں سہی پتا تو یہ under fitting ہے مطلب یہ نا تو یہ والی چیز unknown value کو اچھے طریقے سے find کر سکتی ہے کیونکہ unknown کو classify بھائی کرنا ہے ہم predict کرنا ہے اور نہ ہی یہ اس کا مطلب ہے we have to find an optimum value of gamma in order to have accurate predictions right gamma کی optimum value find کرنا آپ کا main target ہونا چاہیے یہ میں آپ سے request کروں گا under fitting and over fitting اور optimum robust fitting example ایک دیکھ لیں net سے اور اس چیز کو تھوڑا سا hum over fitting versus under fitting میرے پاس ایک example تھی میں یہاں سے yes yes i found it just give me one second میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں لو جنابے والا یہ ہے جی اب یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ جی gamma ٹھیک ہے reason کیا ہے اس کی high کی کیونکہ یہ line ہمارے پاس cd ہے اور یہ ہمارے پاس low gamma کی value ہے یہ کیا کر رہی ہے data کو over fit کر رہی ہے over fit سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو separate کرنے پر تلی ہوئی جب ہر ایک چیز separate non والی ہوگی ہے you can not separate کہ یہ چاول پکے ہیں ٹھیک ہے آجاتے ہیں under fitting میں کیا ہے جب کنی رہ جاتی ہے چاول میں کچھے کچھے رہ جاتے ہیں تھوڑے سے وہ پکے نہیں پورے separate تو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں لیکن پکے نہیں ہے وہ صحیح ہے لیکن ہمیں چاہیے پکے بھی کی نہیں کہ سارے کچھے رہ جائیں سم ٹائم optimum کو find out کرنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا trade off کرنا پڑتا ہے اگر ہر model کی ملنے لگ جائے تو دنیا machine learning کے پیچھے بیسے پاغل ہو جانی ہے کیونکہ اس نے accurate prediction دینا start کر دینا ہے ہمارا machine learning engineer ایک ہی کام ہوتا ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ نے appropriate fitting line یا trend یا equation find out کرنی ہوتی ہے اس سے آگے proper prediction آپ لے کے چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں یہ 3-4 points آپ کو بتائیں ان کو میں یہاں پہ finish کرتا ہوں اور آپ کو چار جو بتانی تھی آپ بتا چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا everything is going fine here svm gamma bias term ہو گی آج میں پڑھانا تو کافی کچھ ہے یہ جی rbf کی question question آیا تھا time تھوڑا زیادہ لگ گیا میں آج آپ کو outline detection کر دکھانی تھی svm کے through but it's fine اچھا یہاں پہ question ویسے بھی chat میں بھی آ رہے ہیں svm binary کے لیے نہیں use ہوتی میں کل آپ کو detail میں بتایا تھا مبین بھائی i think you skip the class تو اس کے اندر بڑی detail میں یہ بتائی تھی کہ یہ صرف binary کے لیے نہیں ہوتی آپ multi class classification بھی کر سکتے اچھا pipe sign کیا ہیں میں نے آپ کو xy نہیں پڑھایا ہے اس کی reason کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے بڑے concept ہے sport vector کا concept آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتے بولتے ہیں مطلب چھوڑ دیں اس نام کو چھوڑ دیں آپ یہ سمجھے کہ یہ distance ہے جو آپ measure کرتے ہیں یہ اس کی equation double pipe sign اس سے بول سکتے اور یہ x اور y کے درمیان اس کو calculate کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اگر detail میں اس کی detail چاہیے تو mathematical formulation اس کے اندر detail میں یہ بتائے ہوں ہے اچھا جی اب جو ابھی کا کام ہے میں آپ کو کچھ code یہاں پہ perform کر دکھاؤں گا اور regression کی طرف ہم چلیں گے اور ساتھ میں outlight detection کی طرف آپ کو میں لے کے جانے والوں پریشان نہیں ہو نا میرے پاس ابھی بھی آپ کے لیے 15 20 منٹ اور ہے lecture کے اس کے بعد آپ انشاءاللہ اپنی جو practice اپنی مرضی سے کر سکتے trial and error کی base پہ appropriate fit find ہوتی ہے بلکل آپ data clean جتنے preprocessing کے step ہیں اگر آپ سارے کے perform کریں اچھے سے اور آپ hyper parameter tuning کریں تو آپ ایک appropriate fit model find کر سکتے this is not easy کہ آپ مطلب ایسے بس بنایا computation کی اور چولو جی مل گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا you have to work hard for that okay جی میں نے اب بھی آپ کو یہاں پہ چیز دکھانی ہے اس میں 3 4 details ہیں ہمارے پاس میں یہاں پہ اپنی جو coding کی book ہے وہ آپ کے سامنے share کرنے والا تھک گیا تو میں یہاں پہ بس کر دیں تو میرے لئے issue نہیں ہے بات it's better کہ ہم میں اس کو زیادہ چیزوں کو سمجھ سکیں باقی recording سیشن main point بنا کے آگے چلتا آج کا جو اگلا task ہے اس میں ہم نے کیا کیا کرنے اور کون کون سی چیزیں دیکھنے وہ آپ کو بتانے لگ ہوں اور آج unsupervised learning میں SVM کیسے use ہوتا ہے تو find out life وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں آنکھے بندھنے کیجئے گا سوئیے گا ہمار چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو بہتر ہے یقین مانے مجھے آتا ہے میں یہ لیکچر جب تیار کر رہا ہوتا تو ایک دو چیزیں تو نہیں سیکھنے کو ملتی ہیں میں آپ لوگ کے لئے یہ اردو میں بتا نہیں کیا بولتے مجھے تو ہم پاکستانیوں نے نام رکھے ہوتے سامناباد والا چکر گلی والا چکر تو اس کو گول چکر بولتے ہیں اگر کوئی موڈ آگی نا موٹر وے پہ ایسے کر کے ایسے تو آپ کو یاد آگے گا یہ پولینومیل ڈگری 2 ہے اللہ نہ کرے آپ پولینومیل ڈگری 3 میں تیز سپیڈ سے کبھی چلاتے ہوئے پکڑے جائیں کیونکہ وہ نقصان دے ثابت ہوگی پھر آپ کوئی نقصان ہو سکتے بائی اچھا جی ایک اور چیز آپ کو آج بتانی ہے جی سی باون سے ہم سکے لائن ایمپورٹ ڈیٹا سی 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 اگلی چیز ہم نے سپلیٹ یہاں پہ لے لیا سٹینڈر سکیلر بھی ہم نے لیا کیونکہ ڈیٹا کو سکیل کر اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کا ڈیٹا اچھا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ نے ڈیٹا سکیل نہ کیا ہو تو کیا ہو نا پتہ نہیں بتا بتاؤ ایک آپ کو چھوٹا سی 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 سمجھ رہے ہیں کمپیوٹیشن زیادہ سی سی لائن ڈیفرن لگے گی چھوڑ باتیں آگے جو آپ نہیں سمجھے آپ کو چاہیے جلدی جلدی کوئی چیز ہیں اور آپ نے بندر کو بھی دیا دور سے اور آپ نے کوئی چیز بھول کے بعد میں دور بھی لگا رہے ہوئے نال بسکٹ بھی لے ہیں تو ایسے آوازیں نہیں جاتی ہوتی دور یہ بائی دو ایک جوک تھا جو آپ کو روٹیوں کا بھی کہنا تھا کھڑکی میں جا کے اسے آواز نہیں دے رہے دور بھی لگا کے اسے پاس کر کے کہتا روٹیاں بھی لے آئیں تو یہ وہ حساب ہے کہ اگر آپ کا دیٹا سکیل نہیں ہے تو آپ اسے وہ دور پھینک پھر بات میں واضح دیتے پھر رہیں گے نا آواز جانی ہے نا بات جانی ہے that is why standard scalar یا minimax scalar یا data scaling is most important in svm کیوں میں نے وجہ آپ بتا دی آگیا آپ کی مرضی آپ سمجھے یا نہ جو آتے ہیں جو میں نے کل بتایا تو we don't need to worry about that جب آپ data set load کرتے ہیں نا یہاں پہ using s learn تو وہ automatically x اور y کے اندر data ہوتا ہے س یہ پہلے سے x کو data بولا جاتا y کو targets ٹھیک ہے data کیوں بولا جاتا x کو کیونکہ وہ ہی تو data ہے نا باقی y تو labels یا targets ہیں مطلب features جتنے زیادہ ہوں گے data یعنی data frame یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ data set اس کے learn کے اندر بھی موجود ہے then میں نے یہاں پہ کیا جی standard scalar کو import کر x کے اوپر میں لگا دیا اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں نے یہاں پہ split نہیں کیا data کو اور میں نے direct یہاں پہ x train اور y train پہ یہ لگا دیا so i have to do something like x underscore train github copilot زندہ بات یہ میرے پاس اس طریقے سے data آگیا خیر تو میں نے یہاں پہ اس کو scale کیا scale کرنے کے بعد یہ ہے وہ چیز جہاں پہ آپ نے kernels وغیرہ use کرنے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے kernel is equal to rbf اب سمجھ آگی rbf کیا ہے ایک اور رولہ پڑ گیا c کیا ہے یہ کیا ہو سکتا c دیکھیں گے اس کے learn کے اندر یہ وہ classifier والا وہ اور چیز ہے یہ والے c کی بات ہو رہی ہے اسے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو copy کریں chat gpt میں paste کر دیں وہ آپ کو بتا دیں ایک شرارتی بچہ کہتا ہے یہ چاہت فتح علی خان ہے چلے ایک concept آج میں introduce کروانے لگا جو deep learning کا concept ہے جس کو بولتے ہیں regularization 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 کیا ہوتا ہے یہ svm کے اندر regularization جو ہے basically آپ کتنی importance دے رہے ہیں misclassification کو مطلب اگر model کو غلطی کرتا تو اسے کہنے کوئی نہیں بچہ یا اس کے کان پکڑ دیتے سمجھ بات کو یا نہیں وہ کہتے بچپن چھنڈیاں ہوتا ہونے غلطی نہ کرتا مطلب بچپن میں کسی نے ڈانٹا ہوتا تو ابھی یہ غلطی نہ کرتا same analogy میں یہ لگاتا ہوں کہ regularization basically یہ ہے کہ آپ اگر misclassify کسی چیز کو کرتا تو وہ وہ سے سیکھ کہ اس کو set بھی کر اور اس پتا چلے کہ اچھا میں نے misclassify کی ہے اب میں اس کو set کر نے اس سے زیادہ regularization میں آپ پڑھانے والا جب bagging boosting اور باقی چیزوں کے جو algorithm وہ دیکھیں گے کیونکہ یہ concept ایسے concept ہے کہ اگر ان کے پیچھے ہم لگ جائے نا تو ایک مہینہ بھی کم ہے so i'm just giving you an idea کہ regularization کیا ہے trade off کیا ہے آپ کتنا کس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم اس کو کیوں کنٹرول کر رہے ہیں اور یہاں پہ c value 1 کیا show کر رہی ہے تو ان چیز وں کا اگر ہمارے پاس c کی value small ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کچھ miss classification کا تان دیو اگر c کی value large ہے تو narrow margin create کرتا ہے narrow margin کا مطلب کہ کم mis classified values آئیں گی باقی انشاء detail میں ہم اس کو دیکھیں گے یہاں پہ random state آپ کو بتا ہے c کی value میں اس وجہ سے آپ کو بتائی ہے کیونکہ اس چیز چیز بتانے تھی تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں یہ code میں آپ کو دوبارہ سے بھیج دوں گا so you don't need to worry about the code code آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اب جو اگلی چیز میں آپ کو بڑی بتانے والوں that is how to detect outliers using svm اور یہ ایک نئی چیز ہے آپ نے بڑے لوگوں سے سنو کو outlier detect کرنا تو آپ کے پاس IQR کا method ہے standard scalar ka method ہے standard deviation کی base divide plus minus کر کے آپ outliers direct کر سکتے ہیں but پہلا function کیا تھا classification دوسرا regression تیسرا outlier detection تین major function ہے تو میں اس کے بعد regression آپ کو بتاتا ہوں simple pandas اور numpy آپ نے کی یہاں پر load ٹھیک ہے پھر آپ نے svm directly لے لی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ s learn سے صرف svm بھی آپ لے سکتے ہیں کس چیز کا data یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ tips کا data ہے اگر آپ غور کر نہیں sorry یہ titanic data sorry titanic data لیا اور یہ بڑے letters میں کیوں آرہا کیونکہ میں ایک csv میں لیا اگر آپ sns dot load data set کریں گے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں اور method آپ کو بتا رہا ہوں کہ csv کا url پڑھا ہے وہاں سے directly pandas کے zing factorize کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو factorize کر دیں 0 یا 1 کے اندر پانڈاز کی یہ ایک function ہے اس کو پڑھنے کے لئے آپ کیا کر سکتے help لکھ لکھ pd factorize کر سکتے otherwise آپ label encoding use کلیں it's fine so i use this just to show another side of encoding simply in اچھا اب یہاں پہ میں نے target اور features کو separate کر لیا ایک چیز جو یہاں پہ میں آپ کو بتانے والوں جب ہم model train کریں nga svm کا to detect an out lier we have to define کہ ہمارے پاس svm کی جو main class ہے اس میں one class svm نکال نا one class svm جو unsupervised svm unsupervised کا مطلب کیا ہے ابھی آپ کو میں یہی پہ سمجھانے والا ہوں جس میں why نہ ہو جس میں labels نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو unsupervised algorithm ہوتے ہیں میں بعد میں بتانے والوں ان کو جب ہم fit کرتے ہیں تو صرف x پہ ہوتے نہیں صرف یہ فرق ہے supervisor unsupervised ٹھیک ہے تو میں نے کہ کیا وہ ساری چیزیں وہ ہی gamma point one ہے point one کا مطلب کیا آپ سمجھ آئے گی آپ کو رسی آئیے stick نہیں ہے اور یہاں پہ rbf ہے اور میں نے یہاں پہ n u کی value دی 0.1 یہ بھی ایک hyper parameter ہے اس کی detail میں جاتے just to give you an example کہ اس کو کیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی جی اب جو ہمارے پاس یہاں پہ n u ہے یہ ہمارے پاس ایک parameter ہے جو define کرتا ہے کہ training data کا کتنا percentage outliers میں آ سکتی ہے margin of specifying the outliers اب کبھی ایسا ہو ہے کہ 50 میں سے 50 کے 50 یہ آپ کہہ دیں outliers نہیں نا آپ نے بڑی quantity کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ q1 سے q3 تک data margin of training data to be categorized as outlier تو ہم نے یہاں پہ fit کیا fit کرنے کے بعد ہم نے x کو predict کر دیا to predict class labels for all the data points ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ کیوں کیا ہے اس نے ایک ہمارے پاس original data تھا ایک predicted data آگیا one class کی base پہ اس کی base پہ کیا ہوتا ہے یہ distance calculate کر کے بتاتا ہے کہ پچھلے x سے دوسرے x کا distance کیا ہے ٹھیک ہے اور decision boundary بنا دیتا ہے basically svm کا کام یہ ہے دو چیزوں میں boundary بنا دینا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے جب دو چیزوں میں boundary بنتی ہے جہاں پہ ایک data پورے کا original data آیا ہو ہے اس boundary سے جو باہر ہوگی point وہ سارے outliers detect ہو جائیں میں آپ کو perform کر دکھاتا ہوں پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی پھر ہم distance کو کیا کرتے descending order میں sort کر لیتے sort کرنے کے بعد ہم اس threshold define کرتے ہیں کہ کتنے percent اس boundary کے باہر والے points کو outlier بولنا ہے and then ان outliers کو thresholds کے اندر اندر ہم رے کے print کر دیتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ اس کو کر دکھاتا ہوں اگر error نہ دی 44 outliers آئے ہیں ہمارے پاس اور میں نے outliers سارے کے سارے یہاں پہ print بھی کر دی اب ہوا کیا ہے یہاں پہ اگر ہم detail میں اس کو دیکھیں تو سارے کے functions کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ perform کر کے کیا دوسری چیز ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا بہتر نہیں تھا IQR بہتر تو 2 plus 2 is equal to 4 بھی ہوتا ہے تو کیوں ہم اتنی complex math پڑھتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات اس کے پیچھے reason ہے ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا صحیح اچھا تو یہاں پہ ہم نے 0.1 کی value dbf دیا اور 0.1 یہاں پہ gamma دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے سے ایک boundary بنے گی جو boundary ہمیں بتائے گی یہ واری جو points ہیں یہ آپ کے original data ہے اور یہاں پہ آپ کے سارے outliers ہیں اس کو اگر میں بیچ والی boundary کو remove کر دوں اس کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا دی یہ وارے outliers ہیں باہر اور اس boundary کے اندر اندر ہمارے پاس original data ہے اب یہ سارے کے سارے بھی outliers نہیں ہو سکتے ہم نے کیا کیا ہے اب outliers کو descending order میں رکھ لیا کہ جو سب سے زیادہ بڑا چانس ہے جس کے outliers ہونے کے ان کو اوپر باقیوں کو نیچے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کرنے کے بعد ہم نے threshold بنایا کہ اس کا 5% جو outliers ہے یہ ہم کام کیا اور یہ ہی آپ اگر اس کو performance میں لے کے آئیں تو آپ چیک کیجئے گا ہر ایک factor کا impact یہ ہم نے predict کیا y کو اور یہ ہم نے x distance معلوم کر لیا اور یہ پہ distance کی base پہ ہم نے descending order میں کر دیا اور اس کی percentile جو lean ہم نے threshold کی 5% سے نیچے جتنے وہ ہمارے outliers سو جائیں اب دیکھئے گا کیا ہوتا یہ پہ میں اس کو 10% کروں گا یہ پہ 44 outliers 89 ہوگی percentile بڑھتی جا رہی اگر میں کہتا ہوں کہ جو outliers ہونے کے chances ہیں وہ 2% رکھو تو یہ ہمارے پاس 18 آ جائیں اس کو اور کم کریں گے تو اس سے بھی کم ہو آپ اپنی طریقے سے tune بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیک کی جیگا outlier detection کیسے جاتی ہے اور سیم چیز میں نے ٹپس کے data پہ کر لی ہے اب یہاں پہ one class SVM is an unsupervised learning algorithm that is commonly used for outlier detection simple it learns a boundary that separates the majority of the data from the rest outliers کیا ہوتا ہے جو majority سے ہٹ کے ہو وہ ہی definition outlier کی تو وہ ہی find out کرتا ہے and any point that falls outside the boundary are considered outlier تو اس کا مطلب کیا ہے کہ majority سے minority کی boundary لگاتا ہے یہ سمجھ ہے بات کی یا نہیں آئی میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک data میں x ہے یہ پڑا ہوا ٹھیک ہے اب unsupervised کیا کرتا ہے وہ لیبلز نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس data میں majority کام پر لائی کر رہی ہے یہ majority ہوگی اور اس data کی وہ کہتا ہے minority ان دونوں کو classify کرتا ہے اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے unsupervised learning کے algorithms کا دو چیزوں کو separate کرتا based on the properties having inside the data اس کو ہم کہہ دیتے outliers ان کو بول دیتے ہیں original data ٹھیک ہے اب اس کی سارے کے outliers نہیں ہوتے کچھ extreme values بھی ہوتی ہیں تو اس پرسنٹیج کیا بہت سمپل ہے کچھ نہیں آپ نے کرنا data کے اندر جو آپ کا why ہے نا وہ آپ نے جب numeric value لیا نہیں اس numeric value کو آپ regression کہتے ہیں باقی سارا کام وہ ہی ہے کرنل بھی وہ ہی ہونے اور اس میں regression کیسے کام کرتی ہے وہ سمپلی اس ایک point جب ہم کسی چیز کو predict کر رہے ہوتے ہیں اس ایک point کو اس class کی values کے حساب سے بتا دیتی ہے for example یہاں پہ ہمارے پاس gamma جو ہے وہ different types میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس x اور y ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم نے بیسیکلی svm سے ہی یہ چیز نکال لی ہے جسے ہمیں model بنایا تھا اور اگر آپ نے اس کے parameters دیکھنے ہے کون کون سے get رمز کا function لگائیں گے rg dot get رمز تو آپ کے پاس وہ سارے کے سارے parameter آ جائیں تو یہاں پہ gamma کی value نہیں ہوگی but gamma کی type ہوگی scale لے دوسرا یا کون سی قسم کی ٹھیک ہے تو regression اور classification میں یہی فرق ہے زیادہ تر آپ کا جو svm sport vector machines یہ classification کے لیے use ہوتا ہے بہت کم use ہوتا ہے but you have to use this یہ code بھی میں آپ بھی دیتا ہوں جو linear svm we can use this for text classification پہلا دوسرا ہم اس کو use کر سکتے image classification کے لیے ٹھیک ہے یہ دو جو ہیں یہ آپ کے linear کے لیے آپ انہیں utilize کر سکتے ہیں and then آپ کے پاس polynomial کہا پہ use ہوتا ہے اس کی ایک اچھی example میں آپ کو دینے لگا جب آپ نے features کے آپ میں relationship کو دیگنا ہوتا ہے ایک concept ہے جس کو بولتے multi co linearity اس کے لیے یہ use ہو سکتا ہے multi co linearity کے لیے اور ساتھ میں جہاں پہ polynomial data ہو یا image classification ہو اس میں بھی آپ polynomial کو use کر سکتے ہیں مضلح جب آپ کے data distribution جو polynomial ne n u کی kia importance ہے percentile use کر na bada valid question n u data کی training سے پہلے data کو دو حصو میں divide کرنے کی ratio ہے کہ کتنا data کا margin ہوگا from original to the rest majority to the rest ٹھیک ہے اور جو percentile ہے نا وہ rest کے اندر سے percent نکال لیں آپ نے kتنے percent outlier ٹھیک ہو گیا اب ایک میں آپ کو last tips on practical use جو ہے وہ send کر رہا ہوں hopefully آپ پڑھ کے آئیں گے اور شاید پڑھ کے آئیں باقی آپ کی مرضی ہے یہ میں نے آپ کو send کر دیا tips on practical use جو ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کریں گے and the next thing is کہ آج کے lecture کے جو recording ہے وہ آپ کو بھی مل جائے گی بلکہ میں send کر دیتا ہوں تو آپ اس کو بھی دیکھئے گا اور جو files میں یہاں پہ بھیج رہاتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی ڈسکورڈ پہ بھی بھی دیتا وہ زیادہ بتر ہے کیونکہ میں telegram کو زیادہ جو ہے وہ ایک platform کے پر files upload کر رہا ہوں آپ جو ریڈی کے کورس میں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ پہ میں اپنے آج کی class جو ہے اسے رو